تو ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری ناموزین افکیل صاحب آئیے افکیل صاحب سے سمجھتے ہیں یہ پورا معاملہ کیا ہے مفتی سرمان ازہری صاحب کی جو بیل تھی بتایا تک گرانٹ ہو جائے گی گرانٹ ہو گئی مگر پھر بھی وہ جیل سے باہر نہیں آ رہے ہیں کیوں نہیں آ رہے ہیں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو مشندی ہے اس کا مشیوز کیا جا رہا ہے بھائی ان کے خلاف پاسا ایکٹ جو ہے اس کے تحت کاروائی کری گئی اب پاسا ہے کیا پاسا آدھینیم انیس سو پچاسی کیا ہے گجرات آساماجک گرتیویدھیوں کی روک تھام آدھینیم نائنٹین ایٹی فائیو پرشاسن کو سارجونک سرچھا بنائے رکھنے کے لیے بوٹ لے گر خطرناک ویکتی نشلی دماؤں کے اپرادیوں آنیرتک تسکری اپرادیوں اور سمپتی ہڑپنے والوں کو نیوارک ہراست میں لینے کی انمتی دیتا ہے تو اس میں ایک چیز بتاؤ آپ بھی بتاؤ کیا کر رہے تھے آنیرتک تسکری کر رہے تھے یا بوٹ لے گر یعنی جو ابھی سامان تسکری وغیرہ کرتے ہیں بوٹ لے گر ان کو بوٹ لے گر یا کسی کی سمپتی ہڑپنے تھے کیا کر رہے تھے جو ان پر پاسا ایکٹ کی کاروائی کری گئی جی بلکل بلکل انیسسری حراسمنٹ ہو رہا ہے ان کا کی کیسے ان کی ہمت کو توڑ دیا جائے سچ بولنے والا کوئی بھی نہ رہے جی بلکل بلکل اگر کوئی بھی ویکتی سچ بولتا ہے تو اس کے خلاب پوری ایک فوج کھڑی کرتی جاری ہے چلو ٹھیک ہے سمیدھان ہے سمیدھان کا آرٹیکل نائنٹین ہے آرٹیکل فورٹین ہے اس میں ایکوٹی بیفور لا کی جو بات ہے کہ کانون کی نظر میں سب برابر ہیں دھرم جاتی لنگ اس کے آدھار پہ کوئی بھی بھید بھائی نہیں کیا جائے گا سب کانون کی نظر میں سب بھارت کے ناغریت ہیں چاہے کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو کوئی بھی ہو مگر کانون کا اپیوگ کیا جا رہا ہے سواگت ہے کانون کا اپیوگ آپ کر رہے ہو سواگت ہے کوئی دکت نہیں ہے مگر سب کے لئے برابر ہونا چاہیے انصاف جو ہونا چاہیے سب کے لئے برابر ہونا چاہیے بہت سے اگزامپل میں آپ کو دے دوں آپ گوگل سرچ کر لو ایسی ایسی باتیں لوگ بولتے ہیں خطرناک ایک وشیش کمیونٹی کے لئے ایک وشیش جاد کے لئے نارے لگا جاتے ہیں ان کو آپ مالا پہنا کے سواگت کر رہے ہو اگر کوئی اور ہے جس سے آپ کے وچار نہیں ملنے ہیں اس کو آپ انیسیسری حراسمنٹ کر رہے ہو جب وگل صاحب یہ جو پاسا ایکٹ ہے مفتی سلمان صاحب سے پہلے کسی اور پر لگائی گیا ہے کیا پاسا تو کئی لوگوں پر لگائی گیا خیر پاسا میں ابھی ایک بہت فیمس کرونا ٹائم میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے ان کا نام ہے ڈاکٹر میتیش تھکر گجرات کے ہی تھے ٹیک ہے وہ ویکسین کچھ وہ لے کر کے ان پر لگایا گیا تھا ایک سو چھ دن تک بچارے جیل میں رہے ہائی کورٹ گجرات ہائی کورٹ نے انہیں بیل گرانڈ کری جی 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 ایک سو چھ دن تک بچارے رہے جیل میں جیسا کہ دکھا رہے اس میں ایک سو چھ دن تک تھے بچارے پھر ان کی بیل گرانڈ ہو گئی وہ بھی گجرات ہائی کورٹ سے ٹوگل صاحب یہ مفتی صاحب کے ساتھ ایک ساتھ کیوں ہو رہا ہے مفتی صاحب کی آجمائش چل لی ہے کوئی تھنا بڑا میٹر نہیں ہے یہ تو میٹر تھا فرش ٹیئرنگ کا ہی تھا کہ بیل بھائی اسی سیم آفنس میں اور جگہ سے بیل گرانڈ ہو گئی جی بالکل ہو گئی بیسری تھی وہ بھی گرانڈ ہو گئی اب آپ نے پاسا لگا دیا بھائی کل کو یہ بھی پوسیبلٹی ہے کہ پاسا میں آپ کی بیل گرانڈ ہو پھر کہیں سے کچھ اور لگ جائے آجمائش چل صاحب آپ نے جو بتایا بھی راکٹر صاحب والے جو معاملہ ہوا یہ پاسا ایکٹ جو انا غرط طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے اس کے لیے کوٹ اپنا جو ہے کچھ سنگین نہیں لے دی اس بارے میں ایک سین کے چکر میں ڈاکٹر میتیش تھکر جی تھے ٹھیک ہے ان پہ بھی پاسا ایکٹ لگا کر کے جیل میں بیجا گیا تھا جو گزرات ہائی کورٹ سے ان کی بیل گرانٹ ہوئی جی 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 اس میں ایک آرڈر ہے اس میں دوزار بیس میں سپٹمبر ٹو تھوزن ٹوئنٹی سپٹمبر دوزار بیس میں گزرات ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آیا جس میں کابی پھٹکا رہا ہے ہائی کورٹ نے اس میں ہے گزرات پاسا ایکٹ اے لانگ رننگ سہگا آف میشیوز اینڈ آبیوز ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کا میں سکرین شوٹ دوں گا آپ لگا دینا پبلک دیکھے کہ اس میں پولیس کو اور ان کو جو اٹھا کر کے پاسا کا میشیوز کر رہے تھے تو اس میں کافی پھٹکار پڑی اس کے بعد آمنڈمنٹ بھی کیا گیا اس میں اور اس کے بعد بھی اس کا میشیوز نہیں رکھ رہا ہے تو وقیل صاحب اس میں کتنی پاسیبیٹیز ہیں ہم اگر ہائی کورٹ جاتے ہیں کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ بیل ہمیں جلسے مل جائے گی بھائی صاحب جب ہائی کورٹ نے خود ہی ایک آرڈر سیٹمبر 2020 میں دے رکھا ہے ہائی کورٹ کو پتا ہے کہ اس کا کیسے میشیوز ہوتا ہے جی 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 ہائی کورٹ کو پورا پتا ہے کہ کیسے پولیسی یا مشنری اس کا میشیوز کر کے کسی پارٹیکولر ویکتی کے خلاف کیسے وہ کرنا ہے کیا کرنا ہے آج جاؤ گے اپنی بات رکھو گے یہ آرڈر ہے اس کو بھی دکھایا جائے گا کہ دیکھو جناب پہلے بھی میشیوز ہو رہا تھا اب بھی کیا ہو رہا ہے جو وہاں کا علاقائی مجیسٹیٹ ہے جس نے ان کو جو بیل گرانڈ کری ہے ملکل مفتی سلمان صاحب کو اگر اتنا ہی شٹرونگ ایویڈنس ہوتا ان کے انگیش جی تو وہ جس سابی بیل گرانڈ نہیں کرتے بلکل نہیں کرتے بیل گرانڈ ہونے کے بعد بھی آپ ان کو رکاوٹ ڈال لے ان کے رہا ہی میں تو آپ کا انٹینشن صاف ہے کہ آپ کا کسی بندے کے ساتھ میں آپ کی ملی بھگت ہے اور اس کے تحت آپ یہ کاروائی کر رہے ہو اس میں کیا ہے جو سماجی ایکٹیوٹیسٹ ہے جو سوچنا کا عدھکار ہوتا ہے اس کے تحت ان سے جانکاری بھی مانگی جائے جن جناب نے یہ پاس آئیکٹ لگایا ہے کہ صاحب آپ نے ابھی تک کتنے لوگوں کے اوپر بھڑکاؤ بھاشر میں پاس آئیکٹ کی کاروائی کری بھڑکاؤ بھڑکاؤ بھاشر کہیں تو ماملہ ہے ہاں بلکل بلکل بھئی ہے کتنوں کے خلاب کری اور اس سے زیادہ بھڑکاؤ بھڑکاؤ بھاشر جو منشن کر دیے جائیں کہ یہ پھلا پھلا ڈیٹ میں ہوئے ہیں اور ایسے ایسے وائرل ہوئے ہیں ان کے خلاب کیوں نہیں ہوئی بلکل بلکل اس میں ایک دو سوال اور بھی پوچھے جائیں بہت سے معاملے میں کاغنیجنس لیتا ہے کوٹ بھی لیتا ہے کاغنیجنس لیتا ہے پولیس بھی لے کر کے وائف آئی آر کرتی ہے کیوں نہیں کری بھائی تو اس میں کئی سوال پوچھے جائیں آر ٹی آئی کے دارے میں اور ریٹر میں دکھایا جائے کہ بھائی یہ آپ کا کنڈیکٹ ہے اگر کرو تو وہی میں بات کرتا ہوں ایک وٹی بی فور لا سمویدھان میں صاف صاف ہے کہ کانون کے نظر میں سب برابر ہیں بلکل بلکل دھارم جاتی لنگ کے آدھار پر کسی کے ساتھ بھیدباؤ نہیں کیا جائے گا بلکل بلکل تو یہ بھیدباؤ کیوں ہماری بیل بھی مل جائے اگر تو آپ پاسہ لگا دو اور ان کے خلاف افائی نہیں در جوگی تو بیل کا تو مطلب ہی نہیں ہے وہ تو ان کو اس میں ایک شب ہے انگلیس کا میوٹ کنسائٹ جی جی چھپ رہنا بہت سے جو اچھے لوگ ہیں ایسا نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں جو خاموش ہیں اس ٹائم جی جی کہ ہمیں کہہ لے نہ دینا یار جو رہا ہونے تو تو ایسا نہیں ہے آپ خاموش ہو اس کا مطلب اس گلت چیز کو آپ بڑھاوا دے رہے ہو جی بلکل بلکل مون سہمتی ہندی میں بولتے ہیں مون سہمتی مون سہمتی مون کنسائٹ اگر کچھ گلت ہو رہا ہے اور آپ کے اندر طاقت ہے اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ کچھ گلت ہو رہا ہے اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو اس کو روک دو جی بلکل صحیح فرمایا اور نہیں طاقت ہے تو منمہ توبہ کرو کہ بھائی یہ گلت ہو رہا ہے مگر آپ کے اندر بہت سے میں جانتا ہوں کہ یہ اتنے پاورفول ہیں چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ چپ ہیں وسیم بریلوی صاحب ہے ان کا شیئر ہے اصولوں پہ جہاں آ چائے تکرانا ضروری ہے جو زندہ ہو تو پھر زندہ زندہ ضروری ہے اچھا وقیل صاحب ایک آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں یہ دیش ہمارا جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے بھائی دیش تو گڑے کے طرف جا رہا ہے جس دیش میں انصاف ہی نہ ہو انصاف بھی چہرہ دیکھ کے انصاف بھی مذہب دیکھ کے دھرم دیکھ کے جاتی دیکھ کے اگر ملنے لگے جی 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 تو بھائی اس کہاں کس اور جائے گا وہ آپ بھی دیکھتے ہیں کس اور جا سکتا ہے رساتل میں جائے گا قانون جو ہے اس میں قانون کی مورتی پہ پٹی بان رکھی ہے جی بلکل کی جو سبوت اور سبوت لا کے پیش کون کرے گا پولیس کا کام ہے پولیس کبھی کبھی پریشر ما آ جاتی ہے کیونکہ بھائی کسی کے انڈر میں ہے ان کا آرڈر آئے گا اب ٹرانسفر پوسٹنگ کا بڑے عدگاریوں کو لالچ ہو جاتا ہے دیا جاتا ہے تو بھائی جو بھی ہے پہلے بھی سرکاریں رہی ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ بھی سرکار ہے تو مشیوز نہیں ہونا چاہیے جی بلکل نہیں ہونا چاہیے اور جو اندھ سمرتک ہیں جن کو لوگ اندھ سمرتک بولے ان کو بھی بتا دوں بھائی سرکار آج کوئی نہیں نہیں ہے کتنی سرکاریں آئی ہیں چلی گئی ہیں تو ایسا کرو کہ آنے والے ٹائم میں اس کا آپ کے خلاب بھی کوئی مشیوز نہ کرے جو غلط ہے اس کو غلط کہو جو صحیح ہے اس کو صحیح ہو گلت تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بلکل ایک دم ٹھیک بات ہے اگر آج ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو اس کی بھی فل گارنٹی کل آپ کے ساتھ ہوگا ہی ہوگا جی بلکل بلکل صحیح کا آپ نے یہ دیش جو ہے ہمارا بربادی کی طرف جا رہا ہے جو ہماری اس دیش کی بڑی آبادی ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو دستان کے حالات ہیں ان پر غلط فکر کرنا چاہیے اگر آج ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ کل آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ایک چھوٹا سے اور سندے سے دلی میں اگر کوئی بھی بھائی بے گناہ بھسا ہو چاہے وہ کوئی کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی جاتی کا ہو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں بے گناہ ہوگا پورا سمرتن ہوگا فری آف کسٹ ہوگا کوئی پیسہ نہیں لیے جائے گا جی بہت بہت شکریہ اگر صاحب ایسا ہی ہونا چاہیے ایک اچھے انسان کو اس آڈیو کو ضرور شیئر کریں